اسلام علیکم میں علیہ السلام ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل ناظرین اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے اسے لے کے جو معاملات ہیں وہ کافی حساس ہیں پاکستان میں خاص طور پر اور پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور کافی نفرت رکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے بلکل ایک سال بعد انیس سو اٹالیس میں اسرائیل نے اپنی ریاست ہونے کا ایک دعویٰ کیا تھا تو جس کے اوپر بانی ہے پاکستان قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور یہ امت مسلمہ کے سینے کے اوپر خنجر کی ماند ہے اور اس وجہ سے اس معاملے کی جو حساسیت ہے وہ کافی حد تک ہے اور صرف پاکستان انہی دنیا میں جتنے بھی مسلم مالک ہیں وہ تمام اسرائیل کو لے کے کافی حساس ہیں اور پاکستان میں اس حساسیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بحروپیہ ہے جو کہ اس حساسیت کا کافی فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے مخالفین کے اوپر گاہے بگاہے یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور ان کا آلائکار ہے اور اس کی جو اپنے مخالفین پہ یہ الزام تراشی ہے یہ کافی دیر سے چل رہی ہے اور سابق وزیراعظم پاکستان جو اس وقت جیل میں آئے عمران خان صاحب ان کے اوپر بھی اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور اس کی بنیاد یہ بتائی تھی کہ اس نے جو شادی کی ہے غیر مسلم عورت سے جمائمہ خان جو کہ یہودی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کا جمائمہ کی جو فیملی تھی وہ کرسچن تھی اور جمائمہ نے مسلمان ہو کے عمران خان سے شادی کی لیکن عمران خان کو اس الزام کا کافی دیر تک سامنا کرنا پڑا اور ایون کہ عمران خان جب اقتدار میں آ گیا تب بھی اس شخص نے عمران خان کے اوپر یہی الزام لگایا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہودی لوبی اسے لائی ہے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے لیکن اس کا الزام کی حد تکی تھا اس کا حقیقت سے جو ہے وہ نہ تو جو یہ شخص الزام لگاتا تھا اس نے کبھی اس کا کوئی ثبوت وغیرہ تو فراہم نہیں کیا لیکن گاہے بگاہے یہ شخص خود جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا چلا گیا عمران خان کے دور حکومت میں کافی دفعہ اسرائیل کے معاملات جب زیر بحث آئے تو عمران خان نے بڑا سٹریٹ فارورڈ یہ کہا تھا کہ ہمارا جو اسرائیل کے معاملے پر موقف ہے وہ وہی ہے جو بانی پاکستان قائد عظم کا ہے اور ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے تب تک جب تک یو این کی قراردادوں کے مطابق اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دے دیتا اور یو این کی سپیچ کے اندر بھی عمران خان نے ذکر کیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا خاص طور پر اس شخص کے اوپر سے یہ جو ایک مذہبی بحروپی ہے اور خود کو مولانا بھی کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ چل پڑے تھے اچھے ہو گئے تھے اور اسرائیل نے دورہ بھی کیا تھا وہاں کا یو اے ای کا تو تب جو ہے یہ سوال دوبارہ گردش کرنے لگ گیا تھا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا کیونکہ تب ایک خبر چھپ گئی تھی اسرائیلی اخبار میں کہ اسرائیل کو یو اے ای کے اسیپٹ کرنے کے بعد بہت سے دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اسے اسیپٹ کرنے والے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کا نام بھی آ رہا تھا پاکستان کا ایک کافی سخت سٹینڈ ہے ایون کے صرف پاکستان کا ہی پاسپورٹ ہے جس کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام جو ممالک ہیں ان میں کار آمد ہے اور یعنی اس حد تک پاکستان کا سٹانس ہے تب بھی امران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر ہم وہی اپنا موقف رکھتے ہیں جو بنی ہے پاکستان کا تھا لیکن انہی دنوں میں اے این پی کے وفد کے ساتھ بیٹھ کے مولانا صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان میں ایک رہنما نے ذکر کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ جس طرح کے خطے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے اور جس طرح کے یو اے ای نے اسے سپ کر لیا تھا تو اس معاملے کے اوپر پاکستان کو اپنی پالسی کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے اور مولانا صاحب ساتھ بیٹھ کے سر ہلا رہے تھے اور کافی حران کن بات بھی تھی کیونکہ مولانا صاحب میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں گے اور یہاں پہ ایک حلہ بھی ہوگا اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اے این پی سے راہیں بھی جدا کریں گے تحریک بھی چلائیں گے اپنے مدرسوں کے بچوں کو لے کے آئیں گے اسلام آباد میں اور یہاں پہ دھرنا دیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ بین کیا جائے اے این پی کو کہ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی اسرائیل کے حوالے سے کیونکہ مولانا صاحب خود تو بہت حساس ہیں اسرائیل کے معاملے میں لیکن اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ نور دہری ہے دہری ہے یا دھاڑی ہے جو بھی ہے پرونانسیشن میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہوں گا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے جو وفد ہے نا وہ پاکستانی وفد جو ہیں وہ اسرائیل آئے تھے اور انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھی اور یہ کلپ جو ہے وہ مریم بی بی مریم نواز صاحبہ نے اٹھا کے اپنے ٹویٹر کی اوپر لگا دیا تھا اور یہ دو ڈھائی منٹ کا کلپ تھا اور انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ عمران خان کے دور میں گئے ہیں لیکن جب بعد میں پورا کلپ لوگوں نے دیکھا اور انہیں کسی نے بتایا کہ یہ تو آپ کے باپ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کچھ وفد گئے تھے اور یہ انہی کی بات کر رہے ہیں اور وہ شخص اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بھی کچھ وفد آئے تھے اور اسرائیل کا انہوں نے پاکستانی آکے دورہ کیا تھا اور کچھ ہائی افیشل سے ملاقات وغیرہ بھی کی تھی تو پھر وہ کلپ مریم بی بی کو ڈیلیٹ کرنا پڑا لیکن اس کے بعد سے مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی راہیں جدا کر لیتے نون لیگ سے بھی اور انہیں بھی ایک یہودیوں کا آلہ کار اور یہودی ایجنٹ کے طور پر لوگوں کو بتاتے ان کی اصلیت لیکن مولانا صاحب نے ایسا نہیں کیا بلکہ پی ڈی ایم کے سربراہ بن گئے اور انہیں اقتدار دلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا مولانا صاحب نے اور مولانا صاحب نواز شریف صاحب کی پارٹی کو لے کے چلتے رہے اور دھرنے تک دیئے عمران خان کی حکومت کے خلاف اسی طرح سے پھر اس کے بعد سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت پاکستانی کچھے اس میں موجود تھے اور ایک انجیو کا وقت تھا وہ اسرائیل گیا تھا جس کی وجہ سے پی ٹی وی کے ایک عددار کو اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دونے پڑے تھے اور اسے برطرف کر دیا گیا تھا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا لیکن اس کے اوپر بھی مولانا صاحب نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا کسی کو یہودی ایجنٹ قرار نہیں دیا اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش رہے کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی شاید وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے تو معاملات کچھ اس طرح کے چل رہے تھے اور اب فیصلہ آپ لوگ کریں کہ یہودی ایجنٹ اصل میں کون ہے جو دوسروں پر الزام لگا رہا ہے یہودی ایجنٹ ہونے کا کیا وہ خودی تو یہودی ایجنٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی آج کی ایک اور خبر ہے تو اسی لیے میں نے سارا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک بیان آیا آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی جو ایک تنظیم ہے ہماس کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے بقاعدہ طور پر اور کافی جانی نقصان ہو چکا ہے اور ایون کے دوستو فلسطینی جو ہیں وہ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں اور اسی طرح اسرائیل کے بھی کچھ فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور کچھ کو یرگمال بھی بنا لیا گیا اور پکڑ بھی لیا گیا قیدی بنا لیا گیا لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں اسرائیلی عورتوں اور بچوں کے اوپر ضرور نہ کریں اور اس طرح کا انہوں نے ایک پیغام جاری کی ہے تو مولانا صاحب کو پچھلے چوہتر سال سے جو ہوتا آ رہا ہے فلسطین کے اندر جو عورتوں پر بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور انہیں نہ حق قتل کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آئے تک تو مولانا صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا مولانا صاحب کا اس حوالے سے کسی قسم کا آئی تک بیان نہ تو میں نے سنا ہے نہ پڑا ہے نہ دیکھا ہے اگر آپ لوگوں نے سنا ہے تو ضرور بتائیے گا اور اب فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگ کیجئے کہ اصلی یہودی ایجنٹ کون ہے